ہم غلامان احمد رضا ہے ایک مولانا صاحب چلسے میں بیان کرتے کرتے بولے سنی مولانا تھا بولے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسا علم دیا ہے کہ وہ پرندوں کی بولیوں کو سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں وَأُلِّمْ لَا مَلْدِقَ الدَّئِيرُ قرآن کی آئیت ہے ہم نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا ہے مولانا اس کے پر تخریر کرے چمٹیاں بھی سن رہی تھی پرندے بھی سن رہی تھے گھوڑے بھی سن رہی تھے پوری تفصیل بتا دیا آدھے گھنٹے تک اتفاق سے وہ جلسے میں ایک بازو والا بٹھا تھا بازو والا والے تم معلوم نا تم ان کو جہاں کرے گا نہیں انہوں اللہ والے ہیں میں بازو والے کی بات کر رہا ہوں ہاں سمان اللہ پیانے بھزر بار دوستو بازو والا بٹھا ایسا امبیاء اکرام پرندوں سے بات کر دیتے اچھا پرندوں سے بات کر دیتے تاک پڑی مشکل سے گزارا فجر کی نماز کو اٹھا فجر پڑا بازو والا سیدھے چوک کو پہنچ گیا انتظار کرنے لگا آٹھ بجے آٹھ بجے دکان کھلی چوک میں پرندوں کی توتہ خریدا خرید کے گھر گل آیا نو بجے بیگم بولے کیا جی روزانہ مشورہ تھوڑی دیری چھوٹا آج بہت لمبا کر لیے سمجھدار لوگاں سمجھ گئے اتنا لمبا مشورہ جی ادھے نائی بیگم آج مشورہ آنے آج پریکٹیکل چل رہا تھا بلے کیا دیکھتا نہیں توتہ لائیا ہوں رسی بن گئے ٹنگا دی آفیان کو اب توتے کے سامنے بڑھ گیا بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے نو بجے سے شروع کر رہا بارہ بج گئے بیگم بولے کھانے کو آؤ کھانے کو آؤ کھانے کو آرہی چھ نہیں شروع گئے کیا کر رہی نو عجیب و غریب حرکت کر رہی صبح سے دیوانے پنے کے کامہ کر رہی مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان اور رکھنا شروع گا وہ تو تا بولتا نہیں سناتے جارہا بولو بولتے جارہا ایک بچ گیا دو بچ گیا تین بچ گیا انہیں بولی نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ تو حالات خراب ہے بچہ باہر کھیل رہا تھا ایسی چھٹیوں کے دینہ تھے عبداللہ آواز دی ماں بیٹا بھاگ کیا بیٹے آٹولا سبحان اللہ بیٹا بھاہر بھاگا ارے کہاں کھا لاؤں وہ اس نے پوچھا بلکہ پھر اندر آیا آگے پوچھا امی جان کہاں کھا تو لاؤں بولے ایسی ہسپیٹل کھلا بیٹے سبحان اللہ سبحان اللہ پاگلان کا دوا کھنا ہے ایسی ہسپیٹل کھلا بیٹا جا کے ایسی ہسپیٹل کھلایا ابھی نے اٹھا کے بولے چلو جی تم بیٹو آٹو میں کیا ہوا بیگم تم بیٹو جی آٹو میں بھوٹا راتے رہے تم تم آٹو میں بھوٹا راتے رہے تم کیا ہوا بیگم گولو تو سہین نہیں تم پاگل ہو گئے تم پاگل ہو گئے کیا بیگم صبح سے دیکھ رہی ہوں تو تکو پکڑ گلا ہے بولے مٹو بیٹے عبدالرامان بولو مٹو بیٹے عبدالرام کان سے بولتا جی انہیں انہیں دوتا ہے پرندہ ہے ارے بیگم مسلا بہو نہیں ہے جی راکھ میں وہ درگا والے مولانا بولے دیا تا خوران پڑھ کے سنائے اور ہماری جماعت کا خدا ہے ہم نبیوں کے برابر آئے انہوں نبیوں کے بات کرے تو میں کہیں گنے کر دو اس لئے میں بھی دوتا لگے پرٹس کر رہا ہوں پتا کیا چلا نبیوں جیسی ہونے کی حرکت کرنا پاگل ہونے کی علامت ہے نبی خدا کے فضل سے بات کرتا ہے بندہ اپنے اعتبار کے مطابق زندگی گزارتا ہے